بھاگلپور نگر نگم کے سبھاگار میں نگر آیوت اور انمنڈل پتادکاری کے دوارہ براری شمشان گھاٹ کے دوم راجاؤں کے ساتھ بیٹھک آیوجت کی گئے جس میں شمشان گھاٹ میں اندھم سنسکار ہونے والے سامان شف کے لیے مخاگنی دینی کی ایوج میں نگر نگم پرشاشن کے دوارہ 1100 روپے کی راشی فکس کی گئے وہیں بی پیل پریواروں کے لیے 500 راشی نردھارت کیر دی گئے جس کا ویروہ دوم راجاؤں کے دوارہ کیا گیا زلہ پرشاشن کو لگا تھا اور شکایت مل رہی تھی براری شمشان گھاٹ پر اندھم سنسکار کے لیے آنے والے لوگوں سے زبردستی مخاگنی دینی کے نام پر منمانے روپے کی وصولی ہوتی ہے جس کی سوچنا پر زلہ پرشاشن اور نگر نگم پرشاشن کے دوارہ گہن منتن کیا گیا اور آج بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو راش نردھارت کی گئی اس سے ادھک پیسے مانگنے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی وہیں دوم راجاؤں کا کہنا ہے کہ پہلے آنے شہروں میں راشی فکس کی جائے اس کے بعد یہاں اسے لاغو کیا جائے اور یہ لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے وہیں نگر نگم پرشاشن اور زلہ پرشاشن کے دوارہ نین نے لیا گیا کہ اگر پرشاشن کے دوارہ تیاریٹ پر کوئی فیر وضل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی بھاگلپور سے شامانان سنگھ ریپورٹ موسیقی ہم اسے لارت لار سے مانگ کے کھاتے ہیں راجاؤں میں راجاؤں بولتے ہیں کہ کیا لیجئے گا کاریو دیتا ہے جہنیر بھی دیتا ہے دیکھئے ہم لوگوں کو لگتار جو ہے اس طریقے کی شکایتیں پرابت ہو رہی تھیں کہ جو نگر نگم دوارہ شبدہ گرہ بنایا گیا ہے بیدود شبدہ گرہ اس کے بغل میں ہی بہت سے لوگ جو ہے اپنے سنسکار جو ہے انتیم سنسکار جو ہے اپنے ریتی ریواج کے مادیم سے جلانے کی پرکریہ میں وہ کرتے ہیں اور اس پرکریہ میں جو کچھ سمدائی کے لوگ ہیں وہ اپنا مخاگنی دیتے ہیں اور اس کے ایوج میں ان سے جو ہے کسی بھی طریقے کا منمانے دام جو ہے وہ ان سے لیے جاتے تھے اس طریقے کی کافی شکایتیں ہم لوگ پرابت ہوئی تھی ہم لوگ اپنے طرف سے بھی پتا کروائے اور ایک بیٹھک جو ہے ایس ڈیو ساپ کو اور سبھی ڈوم راجہ جو بھی کمیٹی سے آتے ہیں لوگ ان کو بلائے گیا تھا کہ اس ویشہ میں بیچار ویمرش کر کے ایک ایسا جو ہے وہ دام رکھا جائے اس کا ایک ایسا ریٹ رکھا جائے جو سبھی لوگوں کے لیے سویزہ جنک رہے اور ان کا بھی باتیں سنا گیا تو اس کرم میں جو بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کتنے 63 63 لوگ ہیں وہ ایک ہی پریوار کے زیادہ تر سدس ہیں کسی پریوار میں پانچ لوگ ہیں کسی پریوار میں چھے لوگ ہیں تو انہی پریوار میں سے کبھی ماتا آتی ہیں کبھی پتا آتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کی سمسیاؤں کو سنیں ان کا دو چیزیں مین ہیں کہ ایک تو وہ ساپ سپائی کرنے کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں چار پانچ لوگ رکھتے ہیں جو کرتا ہے یا پھر جو باقی پرکریہ ہوتی ہے کبھی کبھی شب کو لے جانا یا لکڑی وغیرہ کا تو اس کے ان کا سنا گیا ان کے دوارہ 2100 روپے کا بات کیا گیا ہم لوگ چونکہ جو ہے سرکاری ریٹ کو اتنا زیادہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور آس پاس کا جو در چلتا ہے اس کا آقلن کرتے ہوئے ہم لوگ اس ڈیسیجن پر پہنچے ہیں کہ دو طریقے کا کٹیگری رہے گا سامان نے جاتی کے جو بھی سامان نے بھر کر رہے گا اس کے لیے جو ہے 1100 روپے فکس کیا گیا ہے اس کا مخاغنی دینے کا جو شلک رہے گا اور جو بی پیل کارڈ ڈھاری رہے گا اس کے لیے 500 روپے کا شلک دینے کے لیے ہم لوگ کیے ہیں باقی ان لوگ کا اپنا ایک کمپلین ہے کہ بہت سارا لوگ جو ہے گریب ہے تو ان کا ہم لوگ ایک سروے کروائیں گے اور جو بھی یوجنائے ان کو سرکاری آواز سے ریلیٹڈ سوچال ہے راشن کارڈ جس کا نہیں بنا ہوگا جہاں جہاں یہ لوگ بنچت ہیں اس کو بھی ہم لوگ ان کو یوجنائوں کا لاب دینے کا پورا پریاس کریں گے اس کے بعد بھی اگر پھر سے یہ لوگ مانی پر اٹھاتے ہیں دیکھیں اگر کوئی اس سے زیادہ ریٹ لیا ہوا اور ہمارے پاس کوئی کمپلین آئے گا تو اس کو سکتی سے ہم لوگ کریں گے دوسرا ہے کہ جو بھی ریٹ رہے گا اس کو بورڈ پر لگائیں گے اور یہ بات جو ہے میڈیا کے مادیم سے بھی سبی لوگوں کو بتائی جائے گی کہ یہ ریٹ ہے جو فکس ہو چکا ہے اب آپ کی محلے والی دکان بن سکتی ہے محلے والی بینک Easy Cashpoint آپ کو کم خرچ میں CSP کھولنے کا موقع دیتا ہے جس کے ذریعے آدھار کارڈ دوارا کسی بھی بینک سے پیسے نکالنے جمع کرنے اور موبائل DTH اور electricity ریچارج کر کے آسانی سے پندرہ سے بیس ہزار تک کا کمیشن کما سکتے ہیں تو CSP ID کے لیے آج ہی کال کریں 77726006565 اور بنیے محلے کا منی بینک موسیقی 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 موسیقی